سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سب سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا نہ پھر یہ ویڈیو دی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھا کہ اے اللہ میرے جنت کا ساتھی کون ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب میں کہا کہ ایک قسائی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کسائی میرا جنت کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے اب وہ اس کسائی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بسمانڈی دال کے اپنا گوش کاٹ رہا تھا پھر انہوں نے اسے اجازت لی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر جائے جب انہوں نے گھر گئے تو دیکھا کہ انہوں نے آٹا گنا ایک سائیڈ میں رکھ دی گوش بنایا پھر آٹا نرم ہوا تو پھر روٹی بنائی اور ایک جگہ گئے جہاں پہ بڑی عورت لیتی ہوئی تھی اگرم سکڑ کے انہیں اٹھایا انہیں کھانا کھلایا جب تک انہوں نے منڈی ایسے ہلا کے کہا کہ بس کر دو تو موسیٰ علیہ السلام نے دھور سے یہ دیکھا اور جب وہ وہاں سے وہ قسائی آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں ہے تو کہا کہ جب آپ انہیں کھانا کھلا رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ بس ماں ہے تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ جا اللہ تجھے موسیٰ کی جنت کا ساتھی بنا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بہت رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا اسلامی سوال دنیا میں سب سے پہلے ازان کس نے دیا حضرت بلہ عزی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب اہلِ بیعت کن کو کہتے ہیں حضرت بحمد اللہ علیہ وسلم کی خروادوں کو قرآن پاک میں کتنے مسجدوں کا ذکر ہے مسجدوں کا تین مسجدوں کا صحیح جواب دنیا میں سب سے زیادہ نام کون سا رکھا جاتا ہے محمد صحیح جواب چندت میں کون سی سنت باقی رہے گی صحیح جواب اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عبادت کون سی ہے ایمان